امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے رمضان آنے والا ہے اور جانتے ہیں کہ آپ سب رمضان کی تیاری کر رہے ہیں ہر بندہ رمضان میں چاہتا ہے کہ اسے اتنا ٹائم مل سکے کہ وہ اپنے خدا کی عبادت کر سکے اتنا سوفیشن ٹائم ڈیلی روٹین میں سے نکال سکے کہ وہ قرآن کا متعلیہ تراویہ نماز کی عطائن پیدا آئے گی اور دیگر عبادات کر سکے تو اسی سلسلے میں ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لئے ٹاپ ٹن ایسے آئیڈیاز اور ٹپس جو کہ آپ کا ٹائم سیف کر سکیں گے سپیشلی ان خواتین اور فیملی کے لئے جنہوں نے بچوں کے ساتھ ساتھ سہری اور افتاری کے انظامات پورے رمضان میں کرنے ہوتے ہیں تو چلیئے زیادہ وقت نہیں لگاتے اور شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو نمبر ون پیاز آنین جو ہیں وہ دو قسم کے آئیٹم میں بنایا جا سکتے ہیں کرنا یہ ہے کہ آپ کو آدھا کلو یا ایک کلو اکارڈنگ ٹو یا فیملی سائز جتنا بھی استعمال ہوتا ہے آپ کے ڈیلی نیڈ میں پہلے طریقے میں پیاز کو باریکی سے کٹ کر لیں گے جیسے کہ آمنٹ یا دیگر کانوں میں ڈالنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ایک کڑھائی لے لیں گے اس کو گرم کر کے اس میں پیاز کو فرائے کر لیں فرائے کرنے کے بعد اس کو پیپر ٹاول پر ڈرائے ہونے دیں ایک بناور کے لئے جب وہ ڈرائے ہو جائے تو اس کو آپ چاہیں تو سیم شیپ میں بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو اس کو پاورڈر فارم میں بھی کر لیں اس کو کرش کر کے اور اس کو آپ سٹور کر لیں کسی پلاسٹک بوٹل یا کلاس جار کے اندر پر یہ آپ کا پندرہ سے بیس دن تک ایزیلی یوز ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ آپ چوپر میں پیاز کو ڈال کر اس کو چاپ کر لیں تھوڑا سا پانی بیچ میں ایڈ کر لیں اور اس کی پیس بن جائے گی اس پیس کو بنانے کے بعد آپ اسے کسی بھی بوٹل میں سٹور کر کے اپنے فریچ میں رکھ لیں ڈیلی آپ کو پیاز کو کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ وہیں سے ایک یا دو ٹیبل سپون یوز کر کے اپنے کھانوں میں یوز کر سکتے ہیں نمبر دو ٹیماتر ٹیمیٹو رمضان میں تو بہت ہی ریر ہو جاتا ہے اکثر ممالک میں تو ٹیمیٹو کی شوٹیج بھی ہو جاتی ہے آج کل پر رمضان آفر لگی ہیں مختیف سٹورز میں تو آپ دھیر سارے ٹیمیٹو لائیں اور اسے چوپر میں یا میس شیک پلنج جو شیکر ہوتا ہے اس میں ڈال کر اس کی پیوری بنا لیں پوری کی بوری جتنی گروس کے آپ لیں گے اس کی یہ بنا لیں پیوری بنانے کے بعد آپ اسے اپنے فریزر میں جو آئیس کیوب ٹری ہوتی ہے اس کے اندرے ڈالیں اس کو فریز کرنے فریز کرنے کے بعد آپ اس کو نکالیں اور کسی بھی پلاسٹک بینگ میں اس کو ڈال لیں اور بجائے یہ کہ ہر کچھ دن بعد ٹومیٹو لائے اور کٹ کر کے سلائز کر کے آپ اسے ہر کھانے کے لئے تیار کریں آپ بس اپنے نیٹ کے مطابق دو سے تین کیوب یوز کر لیں اور یہ آپ کے فریز میں ایک سے ڈیڑھ ماہ تک ایزیل سٹو رہ سکتے ہیں دھائی پدینے کی چٹنی آپ چار سے پانچ بچ دھنیا پدینہ اور چند مرچے لے کے جن سے آپ گھر کے لئے چٹنی بنانا چاہتے ہیں اسے سیم طریقے سے شیکر میں ڈال کر اس کی پیوری بنا کر اس کو سیم طریقے سے فیز کر لیں آپ کھانے میں ڈالنا چاہیں یا کسی دھائی بلے یا الگ کسی چٹنی کے طور پر یوز کرنا چاہیں یا آپ نے کبھی دھائی کے اندر آپ نے رائتہ بنانا ہے تو افتار سے آدھا گھنٹہ پہلے آئس کیوبز کو نکال کر استعمال کر سکتے ہیں بغیر کسی ٹائم بیسٹ کیے ہر گھر میں سموشیہ سپرنگ بلز تو بنتے ہی بنتے ہیں رمضان سے ایک یا ڈیٹھ ہفتہ پہلے ہر سپر مارکٹس کے اوپر سموشیہ کے پٹیاں جو لیئرز ہوتی ہیں وہ اب ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں آپ اس کو بائی کر کے لائیں اور اپنے پسند کا جو آپ چاہتے ہیں آلو والا، سبزی والا، چکن کا، مٹن کا یا آپ چاہے تو چیز یا پنیر کا بھی بنا سکتے ہیں اس کی فیلنگ کو بنا کے فریز کر لیں اور جب افتار کا ٹائم ہو تو اس سے پندرہ منٹ پہلے نکالیں اور فرائے کر کے آپ اس کو کھا سکتے ہیں نمبر پانچ ایملی کی چٹنی آپ سابت ایملی لیں اس کو رات بر بکو کے رکھ دیں صبح اسے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیں ساتھ پہ تھوڑا سا گھڑ اور پھر کچھ مسالے جو آپ اس کے سارے ایڈ کرنا چاہیں اس کو ڈال کے اور بوائل کر لیں ٹھنڈا ہونے کے بعد جب اس کو کسی بھی بوٹل کے اندر اس کو سٹور کر کے آپ اسے رکھ سکتے ہیں نمبر چھے بوائل چنے چنے یا لو بیا جس کو ہم ریڈ بینز بھی کہتے ہیں دونوں اسی طریقے سے بند سکتے ہیں آپ اسے پانی میں سوک کر لیں پھر اسے بوائل کر کے پریشر دے دیں پریشر چڑھانے کے بعد جب وہ بھون جائیں گے تو انہیں ڈرائی کر کے فریز کر سکتے ہیں نمبر سیون لسن ادرک لسن اور ادرک کدوی دو قسم کی بنتی ہیں پہلی میں آپ دونوں کو ایک چوپر میں ڈال کر پیس بنا لیں اور ہر کھانے میں فریج سے نکال کر ٹی سپون کی بیمائی سے یوز کر سکتے ہیں اور دوسرا الگ الگ پیس بنا کر آپ فریزر میں ڈال دیں اور کھانے میں ان کی فریزر وی کیوبز ڈال دیں نمبر ایٹ پاپڑیاں ناظرین آج کل ہر افتار میں چاٹ دہی بڑے پھلکیاں تو بنتی ہی بنتی ہیں اس کے لئے لوگ پاپڑی یوز کرتے ہیں اوپر ڈالنے کے لئے تو آج کل جب کھانا بنے تو جو روٹی آپ کی ایکسٹر بچ جائے یا اگر نہیں بھی بچتی تو آپ الگ سے روٹی پکائیں اسے تھنڈا ہونے دیں جب وہ تھنڈی ہو جائے تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کٹ کر لیں کٹ کرنے کے بعد اس کو آپ فرائے کر لیں جب وہ فرائے ہو جائیں گے تو وہ ایک پاپڑی کی شخص لتیار کر لیں گے اس کو آپ کسی بھی پیکٹ میں ڈال کے سٹور کر لیں اور جب بھی آپ کے افتار میں کوئی ایسے چارٹ یا کوئی دہی بڑک کوئی چیز بنتی ہے آپ اس کو نکالیں اوپر کرش فارم میں اوپر پاپڑی ڈالیں اور ننجوئے کر لیں نمبر نائن شامی کباب یا آلو کے کٹلر کباب سہری یا افتاری دونوں میں ہی یوز ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو بچیے کرنا ہے کہ آپ اپنے چکل لکے ہیں یا آپ اچھائیں تو آلو کے بے بنا سکتے ہیں آپ ان کو بوائل کر لیں اور حسبی ذائقہ جو جو مسالہ آپ استعمال کرنا چاہے اس کو ڈال کر اس کے کٹلٹ کی شیپ بنا کر اس کو ٹرے میں ڈال کر آپ فریز کر لیں اور افتاری سے چل منٹ پہلے آپ چاہیں تو اس کو پین میں فرائے کر کے اس کو بنا سکتے ہیں اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا نمبر ٹین ویجٹیبلز سبزیوں میں آجاتے ہیں مطر، گاجر، شملا میچ، گوبی، کھیرہ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کہ رمضان میں اکسر کھانوں میں یوز ہو ہی جاتی ہیں ان سب کو آپ کرش فارم میں ڈال لیں یا آپ چاہیں تو ڈائز فارم میں بھی اس کو کٹ کر سکتے ہیں اس کو الگ الگ پیکٹ میں ڈال کر ابھی اسے اس کو فریز کر لیں اور ڈیڈی لائف میں انسان کا 30% ٹائم صرف ویجٹیبلز کٹ ہونے میں لگ جاتا ہے تو یہ رمضان کے لئے بہت ہی ٹائم سیونگ ہے تا ویورز یہ تھی آج کی بیسٹ 10 ٹپس فور رمضان پرپریشن آپ لوگ بھی ایسے ٹپس ازمائیں اور اپنے ٹائم سیف کریں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کومنٹ سبسکرائب کرنے مد بھولیے گا ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں